اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید لی میرہ دتار گزرات کے شہنشاہ کی درگا شریف گزرات کے اندر ہے احمدباس سے سو کلومیٹر دور آبو سے سو کلومیٹر دور سید لی میرہ دتار کی درگا شریف یہ آستانہ مبارک ہے مزار شریف ہے سرکار کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار شریف ہے سرکار کی سیدانے کے اوپر جو یہ چاندی کا تاز ظاہرینوں کی طرف سے توفہ روزانہ پیس ہوتا ہے چاندی کا سونے کا جس کی ظاہرینوں کی جو منتیں ہوتی ہیں کتنے لوگ خوشی سے جو پیس کرتے ہیں سرکار میں یہ بار کا عصہ سید علی میرہ دتار کا جو دامیری کام شروع ہے یہ سرکار کا ٹاور ہے یہ بار کا سین ہے سید علی سرکار میں جانے کی یہ گیٹ ہے میرہ دتار بابا کے دربار میں یہ آستانہ کے اندر زب ظاہرین بیٹے جاتے ہیں یہ سارے گیٹ مزار شریف کے اندر کے حضور سید علی میرہ دتار کے زندگی روازے کے پاس میں یہ اندر حضرات سید حاضی عبدالوہب سب کے دعا گو ہے سب کے لئے آستانہ سید علی میرہ دتار میں سب کے لئے دعا کر رہے ہیں جو جو نیک اور زائد سمنہ ہیں جتے زائرینوں نے فون پر بتایا ہے ان کے لئے اور یہ خصوصا موقع ہے جو صبح کا جو محمد اسنین درگاہ شریف کو کھول رہے ہیں یہ سارے گیٹ درگاہ شریف کے جو اندر آگے سے انٹر ہوتے ہیں یہ سارے گیٹ آگے کے دو گیٹ کھولے جاتے ہیں یہ جو جہاں لیڈیس نماز پڑھتی ہے وہاں کے یہ گیٹ ہے یہاں سے جو لیڈیسوں کو زہرت کرائی جاتی ہے یہ وہ گیٹ ہے یہاں سے سعید سرکار کے داتار بابا کے دربار میں جو چراغ مبارک جاتے ہیں وہ گیٹ ہے اور پیچھے بھی گیٹ ہے پیتانے پر ایک طرف جو سارے گیٹ کھولے جائیں گے جو اندر روزانہ جو چراغ ہوتے ہیں جو کتنے لوگ کنٹینئی جلاتے ہیں خاص مقصد کے لیے اور چالیس دن خاص مقصد کے لیے بابا کے دربار میں چراغہ جلائے جاتا ہے جو مقصد کے لیے چراغہ جلائے جاتے ہیں وہ ہر مقصد مرادیں پوری ہو جاتی ہیں دوسری سرکار میں داتار بابا میں جو چراغیں خاص مقصد کے لیے مرادوں کے لیے جلائے جاتے ہیں اور انشاءاللہ کیسے بھی پریشانیاں کیسے بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے مشیبتیں ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے سری سرکار کے اندر ساری پریشانیاں ساری تکلیف سب مشیبتیں سب دور ہو جاتی ہے اور جائرینوں کی طرف سے جو روزانہ سوا کلو گھی سوا کلو تیل کتنی لوگوں کی طرف سے پانچ پانچ کلو گیرہ 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 کلو جو چراغیں جھلے جاتے ہیں اندر پہ آستانے کے اندر جسی کے بھی چراغ زلانے ہو تو یہ نمبر دیئے گئے سیدی سرکار میں جس کی پریشانی کے لیے یا خوشی سے یا مند مراد کے لیے کبھی بھی چراغ زلانے ہو تو جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر پہ کانٹیک کر کے بتائیے کہ یہ مقصد سے یہ مرادوں سے سیدی سرکار میں چراغیں جلانے ہیں کنٹینئی جلانے ہیں یا چالیت سن جلانے ہیں جو بھی مقصد مرادوں کے لیے خصوصی خاص کر کے جب درگاہ جب معمول ہوتی ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں درگاہ جب معمول ہوتی ہے تو یہ سارے چراغیں درگاہ شریف کے اندر رکھے جاتے ہیں جب یہ صبح چار بجے درگاہ شریف کھولتی ہے خزمت کے لیے تو یہ سارے چراغ پار رکھے جاتے ہیں اس کے اندر سے جو گھی تیل جو بستا ہے تو ظاہرینوں کو سر پر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس سے لگانے سے جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ایٹو زیٹ ہر پریشانیاں ہر تقلیب بیماریاں وہ دور ہو جاتی ہیں ہر پریشانیاں ہر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یہ جو موقع ہے صبح کا جو درگاہ کھولنے سے پہلے خاص دعا ہوتی ہے جو یہ دعا آستانہ جب کھلتا ہے جب ہی یہ چراغ نکلنے کے بعد میں خاص دعا ہوتی ہے سرکار سے کہ سرکار میں آپ کا بچہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں جتنے چانے والے ہیں جتنے ماننے والے ہیں جس کس نے بھی مجھے دعا کے لیے آپ کی بارگاہ میں بولا ہے جو جو اس کی ذہ نیک اور ذائب سمنہ ہے سب کی پوری کریے اس کے بعد میں یہ آستانے کے اندر جو لوبان ہوتا ہے جو سرکار کے مزار کو مسک کیا جاتا ہے پوری درگار کے اندر آستانے کے اندر گھمایا جاتا ہے یہ لوبان کو روزانہ قدمت کے بعد میں یہ چراغ نکالنے کے بعد میں خاص دعا ہونے کے بعد کے اندر یہ پورے لوبان کو پورے درگاہ کے اندر گھمایا جاتا ہے مست کیا جاتا ہے یہ لوبان دینے سے جتنی پریشانیاں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں بلا بیماریاں سب دور ہو جاتی ہے آستانے کے بار بیٹھے جاتا ہے اور جتنے ظاہرین ہوتے ہیں عورت آدمی بزرگ سب کو یہ لوبان دیا جاتا ہے یہ لوبان دینے سے جتنی بھی پریشانی پیٹ کے اندر جسمانی تکلیف ہوتی ہے روحانی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی شیح ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں جل کے ختم ہو جاتی ہے یہ لوبان دینے سے جتنی کچھ کھلایا ہوتا ہے پلایا ہوتا ہے تو آستانے کے اندر یا گھر پہ یہاں سے لوبان لے کر ہر پریشانیاں ہر تکلیفیں دور جاتی ہے آستانے کے اندر یہ بیٹھا جاتا ہے جب یہ آستانہ کھلتا ہے اس کے بعد میں جو لوبان ہوتا ہے صبح ساڑھے ساعت بجے تک یہ لوبان دیا جاتا ہے آستانے کے اندر جو عشق کا موقع ہاتا ہے جو سالان اور جو سندل مبارک کیا جاتا ہے تو اس طرح یہ سندل کو بگایا جاتا ہے ملابزر کے اندر جمجم کے اندر جو خاص اس موقع پہ لوگ ہوتے ہیں جو جائرین جو کانکہ سے جو سندل لاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں سید حاضی عبدالوہاب ہوتے ہیں ان کے لڑکے فرزن سید محمد اسنین وہ بھی ہوتے ہیں اور سرکار کا جو تاز مبارک دیکھ رہے آپ جو یہ تاز مبارک دیکھ رہے ہیں جو تاز مبارک میں نے بتایا ہے کہ جب درگاہ کے اندر یہ تاز ظاہرینوں کی طرف سے آستانے کے اندر پیس کرا جاتا ہے یہ چاندی کا تاز ہے لوگ ایسے سونے کا تاز بھی پیس کرتے ہیں جس سے جو بن پڑتا ہے روزانہ کسی نہ کسی کی طرف سے توفہ پیس ہوتا ہے آستانے کے اندر پر جو یہ عشق مبارک کا تاز ہے یہ بھی پیس ہوگا یہ سندل مست ہو رہا ہے جم جم کلابزر سے مکس کیا جا رہا ہے اور یہ سندل کو جو صبح سندل جو صبح چار بجے سندل ہوتا ہے یہ ظاہرین پوری دنیا سے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں وہ یہ سندل کے لیے آتے ہیں گشل کا جو پانی دینے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سب کو یہ سندل وغیرہ دیا جاتا ہے اس کے بعد میں یہ ظاہرین لوبان کا سمیں ہوتا ہے تو سب کو لوبان دیا جاتا ہے ہر سال کی مطابق ظاہرین پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں لوبان دینے کے لیے یہ سندل لینے کے لیے سرکار میں خاص موقع رہتا ہے کہ جو لوبان اور سندل اور پانی وغیرہ لیتے ہیں اس موقع پہ سندل لینے سے ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں ساری مشیبتیں دور ہو جاتی ہے تو یہ خاص موقع رہتا ہے آپ کی اس کا یہ اس مبارک کا اس کا موقع ہے سب ظاہرین کو جینس کو لوبان دیا جاتا ہے ان کو پھر ہٹا کے ان کو روک کر پھر لیڈیز کو لوبان دیا جاتا ہے آرام سے پھلکل سب کو لوبان دیا جاتا ہے سرکار کا جو اس کا موقع ہے یہ سینسا سیدری سرکار کا آستانہ مبارک ہے اور یہاں سے کچھ ہی دور دادی مجان کی چکی ہے راستی مجان کا چھلہ ہے دادی مجان کی چکی ہے یہ جانے کا راستہ ہے وہاں سے سامنے سے سامنے لوبان والا یہاں پہ جو دعا دیکھ رہا ہے یہاں پہ لوبان والا بیٹھا ہے اور لوبان سب کو دیا جاتا ہے یہ لیڈیز کے بیٹھنے کے لیے پڑھنے کے لیے عبادت گاہیں بیٹھنے کے لیے یہ آستانہ مبارک یہاں سے بھی دیکھا جاتا ہے لیڈیز اور سین جہنسوں کے بیٹھنے کے لیے الگ الگ ہے یہاں لیڈیز نماز بھی پڑھ سکتی ہے جو ہون سے پڑھ کے آئے وہ تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی انتظام ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے انتظام ہے سعیدی سرکار میں یہ دادی ماں پر جانے کا راستہ ہے جو اوپر دادی مجان کی چکی ہے میں نے آپ کو بتایا اور اوپر راستی مجان کچھ اللہ مبارک ہے دادی مجان کچھ اللہ مبارک ہے اوپر یہ جانے کا راستہ ہے اوپر سے آنے کا راستہ ہے اور یہ اوپر جانے کا راستہ ہے یہاں سے جایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر واپس ریٹھن میں جو یہ بتایا گیٹ یہاں سے آیا جاتا ہے یہاں سے جانے کا راستہ ہے اوپر جایا جاتا ہے یہ جانے کے بعد میں سامنے ہی سید علی میرا دہتار بابا کی کچھری بنائی گئی ہے تو خاص لوگ یہاں پر عزی رکھتے ہیں یہ راستی مجان کا چھلہ ہے یہ آپ کی دادی اممہ جان کا چھلہ مبارک ہے جو اندر پر صرف آدمیوں کے جانا پناہ ہیں لیڈیس لوگ جاتے ہیں یہاں پر بھی صبح سام لوبان ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر یہ اندر دادی مجان کا چھلہ مبارک ہے اندر پر لیڈیس لوگ جاتی ہیں یہ دیکھئے لیڈیس دیکھ رہی ہے آپ کو زارت کے لئے یہاں پر منت رکھی جاتی ہے جن بچیوں کا رشتہ عورتوں کا رشتہ جو بڑی عمر ہو جاتی ہے جو رشتہ نہیں ہوتا ان کے لئے یہاں پر منت رکھی جاتی ہے خاص کر کر یہ سیدی سرکار کی والدہ کا چھلہ ہے راستی اممہ کا چھلہ ہے یہاں پر خاص دعائیں ہوتی ہیں یہاں پر بھی لوبان ہوتا ہے جو یہاں پر روزانہ دو ٹائم لوبان ہوتا ہے اندر پر سب صبح بھی لوبان ہوتا ہے یہ صبح کا ٹائم ہے جو محمد اسنین یہ لوبان دے رہا ہے آستانے کے اندر یہ دادی اممہ جان کا چھلہ ہے آستانہ سیدی سرکار میں میرا رتر میں میں ان کو دیکھا آپ نے لوبان دیتے ہوئے اور یہ دادی اممہ کے چھلے پر بھی انشاءاللہ دینے کے لئے لوبان آئے یہ دیکھے نیچے خدام جو حضرات ہوتے ہیں جو سیدی سرکار کے بڑے بھائی ابو محمد کے خاندان سے جو سلسلہ آئے وہی اندر پر آستانے کے اندر جاتے ہیں یہ دادی مزان کے چھلے مبارک کے اندر لوبان دیا جاتا ہے لوبان کو مس کر کے پھر اندر پر عورتیں چاہتی ہیں لوبان دینے کے لئے یہاں سے نکلنے کے بعد میں جو راستی مزان کا چھلہ مبارک ہے وہاں پر لوبان دیا جائے گا یہ لوبان آئے آپ کو دادی مزان کی چھلے پر لوبان دینے کے بعد میں یہ سیدی میرہ دتار کی دادی مزان کے بعد میں لوبان دینے کے بعد میں سیدی میرہ دتار بھائی راستی امازان کا لوبان کو مسک کرہ جاتا ہے یہ لوبان جتنے ظاہرین ہیں ان کو دیا جاتا ہے یہاں کچھری ہے کچھری سیدی سرکار کے جو قادی بنی ہوئی ہے بیٹک بنی ہوئی ہے وہاں پر بھی لوبان کو مس کیا جائے گا پھر اس کے بعد میں لوبان کو سب کو دیا جائے گا اور اوپر دادی مجان کی چکی ہے تو یہ چکی کا معاملہ ایسا ہے سید علی میرا داتار کی دادی کی چکی ہے اس چکی کے اوپر جانے چکی ہوتی ہے چکی پر چکل لگانے سے چکی میں جیسے چکی نورمل چکی ہوتی ہے وہ چکی پر آٹا پیستے ہیں تو سب آٹا بن جاتا ہے اور اس کے اندر چکل لگانے سے اپنے پر جتنی جسمانی روحانی شکایتیں ہوتی ہیں بیمارییں ہوتی ہیں زاروٹونا ہوتا ہے سپلیلم ہوتا ہے جو بھی چیز ہوتا ہے وہ چیز سب ختم ہو جاتی ہے یہ دادی مجان کی چکی ہے تو یہ صبح کا ٹائم ہے یہاں پر ابھی کوئی نہیں لکھ رہا ابھی لوبان کے ٹائم بعد یہ آس کھلے گی دادی مجان کی چکی اوپر زائرینوں کو بھیجا جائے گا تو یہ اتنی رشت دیتا ہے سام کو تو اتنا رشت دیتا ہے یہاں پر لوبان لینے کے بعد میں اوپر چکی پہ جائے جاتا ہے اور چکی پہ چکل لگانے سے جتنی پریشانیاں جتنی تکلیف ہوتی ہے ساتھ چکل لگا جاتے ہیں ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں پھر جب درگاہ معمول ہو جاتی ہے تو درگاہ کے اندر آستانے کے اندر اس سارے گیٹ دگھ رہے آپ کو بن ہے اور یہ داز مبارک کسی کی طرف سے تحفہ فیض ہونے کا جو آستانے کے گھلک کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ظاہرین سب دھوہوں کے لئے بیٹھے ہیں درگاہ معمول ہو چکی ہے ظاہرین باہر بیٹھے ہوئے جب آستانہ عشاء کی نماز بات میں بن ہو جاتا ہے درگاہ شریف دس بجے تک بن نہیں ہوتی تو اندر پر بیٹھنے دیا جاتا ہے سب کو اندر پر بیٹھے ہیں لوگ دعائیں خاص کر رہے ہیں آستانے پر جو سرکار کے عش مبارک کے بعد میں جو نیاز یہ ہوتی ہے خاص سب خادم حضرات درگاہ شریف کے چیئرمن شاہب اور جتنے ہی حضرات ہیں سب پہٹ کر خاص کر کر دعائیں کری جاتی ہے سرکار کی نیاز بنائی جاتی ہے اور جتنے ظاہرین کو ساری نیاز بٹھی جاتی ہے باہر کشن ہے اور سرکار میں منت مرادوں کے لئے جس طرح دیکھ رہے آپ کو سواسو گھوڑے بھی چھوڑے جاتے ہیں اور یہ گھوڑے تو گھوڑے کسی کی طرف سے توفہ سیدری سرکار میں پیش کیا گیا ہے آستانے کے اندر پہ سرکار کا بارکہ یہ گیٹ ہے بڑا گیٹ ہے اور آگے چھوٹا گیٹ ادھر وہ سائٹ میں ہے سریدری سرکار کے اندر پہ جانے کا راستہ ہے اور جس کی بھی منت مرادیں پوری ہو جاتی اس طرح یہاں پر آستانے کے اندر اولاد کے لئے ہوتی ہے تو سرکار پہ تاز وغیرہ پیش کر جاتا ہے اور یہ آستانے پہ دیکھ رہے سرکار میں یہ لیڈی سورجینس اور یہ اور جو چادریں پیش کر رہے ہیں آستانے کے اندر جو جس سے سب رومن بڑھتا ہے چاندی کا سونے کا جو تاز میں نے آپ کو بتایا کہ آستانے کے اندر پہ سریدری سرکار میں لوگ پیش کرتے ہیں اور جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی تکلیف رہتی ہے جو بھی مشیبتیں رہتی ہیں سریدری سرکار کے سرکر فیض سے ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں مشیبتیں دور جاتی ہیں اور سب کی نیک زائد سمنہ پوری ہو جاتی ہے تو یہ آستانے کے اندر سریدری سرکار کے دربار میں یہ تاز پیش کر جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس موقعے پہ پیش کیا جاتا ہے روزانہ جس سے جو بند پڑتا ہے سریدری سرکار میں پیش کیا جاتا ہے اس سرکار جو آستانہ مبارک دیکھ رہے ہیں دور سے یہ دیکھئے بڑے بڑے علماء دین بھی آتے ہیں اور سریدری سرکار میں خاص مقصد کے لئے منت مرادے رکھی جاتی ہے اور زائرین جس سے جو بند پڑتا ہے آستانے میں پیش کیا جاتا ہے یہ سرکار میں نیازے بھی پیش کری جاتی ہے جس سے جو بند پڑتا ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے آپ کو جو کانٹا ہے جو لوگ یہاں پر چالی سن کے بعد میں منت پتاری جاتی ہے یہ سرکار میں دیکھی واپس آج اتنے پیش ہوتے ہیں کہ کوئی گینتی نہیں ہے سریدری سرکار کے اندر جس سے جو بند پڑتا ہے آستانے کے اندر اپنی طرف سے توفہ پیش کرتے ہیں یہ دیکھئے زائرین کی طرف سے ان کی طرف سے بھی سریدری سرکار میں یہ تاز پیش درکہ جب کھلے گی تو یہ تاز سریدری سرکار کے اندر پیش ہوگا آستانے کے اندر ہوگا اور جس کے طرف سے جو بند پڑتا ہے سرکار میں یہ گھی دیکھ رہا ہے لوبان دیکھ رہا ہے تیل دی کر آئے یہ آستانے کے اندر جلانے کے لیے لوگوں کی طرف سے تحفہ فیس ہوتا ہے پھر درگا شریف کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے درگا جب معمول ہوتی ہے پھر اس کا چھرات تیل کا گھی کا لوبان جو ہوتا ہے آستانے کے اندر دیا جاتا ہے مست کیا جاتا ہے سبھی جاہرینوں کی طرف سے ہوتا ہے اور جو مقصد سے دیتے ہیں انشاءاللہ ہر مقصد مراد ہے ان کی سالیس اندر پور جاتی ہے اور کتنے لوگ جو کنٹینیو بابا کے اندر پہ آستانے کے اندر پہ لوبان روشنی ان کے نام سے چالو رہتی ہے جو آستانہ مبارک دہتر پاپا کا یہ جو خزمت کا ٹائم ہے دوپیر کو جب آستانہ بن ہوتا ہے جتنے بھی حضرات رہتے ہیں سیدری سرکار کے آل خادم وہ خزمت کو کیا جاتا ہے دہتر پاپا کے مزار کے اوپر خزمت ہونے کے بعد کا یہ سین ہے یہ فوٹو ہے یہ ویڈیو ہے سیدری سرکار کے اندر پہ دیکھر یہ تاز جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تاز ابھی پیس ہوا ہے سیدری سرکار میں اس طرح سرکار کے دربار میں جو ناڑے وغیرہ دیکھے جا رہے ہیں ہر پریشانی کے لیے ہر تقریب کے لیے یہاں پر ناڑے وغیرہ پانی جاتے ہیں آستانہ کے اندر جو آستانہ مبارک آپ کو دیکھ رہا ہے جو آستانہ مبارک دیکھ رہا ہے انشاءاللہ پھر میں آپ کو باقی کی باتیں جو سرکار میں کیا 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 جاتا ہے انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا سہی جے سرکار میرہ داتار بابا میں آستانے پر کیا کیا پیس ہوتا ہے یہ باہر کا سینہ انشاءاللہ اسلام علیکم